دوستے ایک آپ اسے کہہانی بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک بہت دلچسپ جانکاری بھی کہہ سکتے ہیں اس میں ایک میسیج بھی ہے آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا 1994 بھارتی راشپتی شری شنکر دیال شرمہ جی ادھکاری کی آترہ پر مسکت کا دورہ کر رہے تھے اور جب ایر انڈیا کا ویمان اومان میں اترا تو تین دلچسپ گھٹنائے ہوئی ایک اومان کنگ کبھی بھی کسی بھی دیش کے گھن ماننے ویقتیوں کو رسیوں کرنے کے لیے ہوای اڈے پر نہیں جاتے کبھی نہیں لیکن اومان کا راجہ راشپتی کو رسیوں کرنے کے لیے ہوای اڈے پر آتے ہیں دو جب فلائٹ اتری تو راشپتی جہاز کی سیڑھیوں سے نہیں اترے بلکہ اومان کے راجہ راشپتی کو ان کی سیٹ سے رسیو کرنے کے لیے سیڑھیاں چڑھ کر جہاز میں گئے یہ بھی پہلی باہر ہوا تھا تین جہاز سے اترنے کے بعد شوفر کھڑے رہتے ہیں ڈرائیورز جنہیں ہم کہتے ہیں ایک کار تھی لیکن اومان کنگ نے چالک کو الگ کرنے کے لیے اشارہ کیا اور اومان کے راجہ نے سویم اس کار کو چلایا جس میں راشپتی بیٹھے بعد میں جب سموات داتاؤں نے راجہ سے سوال کیا کہ انہوں نے اتنے سارے پروٹوکالز کیوں توڑے تو کنگ نے جواب دیا کہ میں شریف شرما کو ریسیو کرنے کے لیے خواہی اڈے پر اس لیے نہیں گیا کیونکہ وہ بھارت کے راشپتی تھے بلکہ میں نے بھارت میں ادھیان کیا اور کئی چیزیں سیکھی جب میں پونے میں پڑ رہا تھا تب شریف شرما میرے پروفیسر تھے اور یہی کارن ہے کہ میں نے یہ کیا دوستوں یہی شکشک ہونے کی سب سے بڑی شکتی ہے شکشک ہونا اپنے آپ میں اسی لیے گارو پونڈ مانا جاتا ہے لیکن میں تک جوراے پونڈ مانا پڈ مازید موسیقی